جی آوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اس رب زلجلال کے نام سے جس نے ہمیں وہ علم سکھایا جو اس سے پہلے ہم جانتے نہ تھے اور کروڑوں دلود و سلام نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر گورنمنٹ کالیج ساہیوال کی اہل و منہائی سے منسلک احباب اور دیگر منسلک احباب کے لیے خوشخبری ہے کہ آج ہمارے کالیج میں کالیج کی الوگنائی اسسوسیشن کے صدر میاں آتف محمود صاحب تشریف لائے ہیں اور اس حوالے سے میں ہمارے کالیج کے ہر دل عزیز پرنسپل معروف ماہری تعلیم پروفیسر ڈاکٹر ممتاز احمد صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ بقاعدہ انہیں خوش آمدیت کہیں ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ اور میں دل کی گہرانیوں سے اور اپنی پوری چاہتوں سے میہاتر صاحب کو اپنے اس کالیج میں خوش آمدید کہتا ہوں اور یہ ان کا اپنا ہی کالیج ہے اور آپ نے تو دور سمندر پار سے تشریف لائے اور آپ نے اپنے کالیج میں آکے وہی تیس سالہ پرانی یادوں کو جو فیل کیا اور جس انداز سے آپ نے یعنی اپنی آمد کا یہاں پہ احساسات ہمارے ساتھ شیئر کی مجھے بڑا اشتیاق بھی تھا وہ موبائل پہ اور انٹرنیٹ کے ذریعے دور اب تا رہتے ہی تھا آپ سے لیکن وہ جو ایک ہوتا ہے نا فیس ٹو فیس لرننگ اور فیس ٹو فیس میٹنگ اس کا ایک اپنا مزہ اور اپنی اس کے قائد ہیں تو میں آپ کو اس کالیج میں آپ کے اپنے کالیج میں آنے پہ خوش آمدید کہتا ہوں اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ آپ تشریف لائے اور خاص طور پہ آج کے دن جو بڑا ہیکٹک ڈے ہیں یعنی محرم الحرام کے تقدس کی وجہ سے سفر کرنا اور پھر موبائل سروس کے باندھونے کے باوجود آپ کا یعنی لاہور سے یہاں پہ پہنچنا اور اتنی جلدی پہنچ جانا کہ ہم بھی اتنی توقعوں نہیں کر رہے تھے یہی کہ ان بڑی کمیٹمنٹ ہے جی اور میں نے یہ دیکھا ہے کہ عاطف صاحب کالیج کی جو علومنائی کے جو مہترز ہیں جو معاملات ہیں ان میں بہت زیادہ دلچسپی لیتے ہیں ہاں بس اصل میں یہی چاہت ہی ان کو کھنچ کے لائے یہ چاہت ہی نہیں کھنچ کے لائے اور یہ جو پودا لگایا ہے اس کے برگو بار لانے میں تو کچھ دن لگیں گے لیکن یہ ہے کہ جو وہ مالی ہوتے ہیں جنہوں نے پودا لگایا ہوتا ہے وہ پھر ہمیشہ عمر ہو جاتے ہیں بے سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ سعادت بخشی ہے کہ کالیج کی علومنائی کے حوالے سے آپ عمر ہو جائیں گے انشاءاللہ 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 خدمت کا جذبہ ہے اور اس کے علاوہ جو ہے ڈاک سب آپ کی اتنی زیادہ مصروفیات سر کالیج کی ظاہرہ یہ کالیج ایک چھوٹا کالیج نہیں ہے بڑا کالیج ہے پر جات کی چند بڑے کالیجز میں ہے اور اس کے علاوہ آپ نے ماشاءاللہ جو انقلابی اختامات کی ہیں وہ تو اتنے زیادہ شروع ہو گئے کہ اس کے بعد ان کو سمیٹنا ماشاءاللہ آپ سمیٹ بھی لے گی ابھی تک بہت اس میں آپ کا ایک بہت زیادہ کام ہے اور وہ آپ ماشاءاللہ کر رہے ہیں اس دوران میں یہ علومنائی اسوسیییشن کی کیا آپ کو ضرورت محسوس ہوئی میں چاہتا ہوں کہ ہمارے لوگ یہ جانے کہ ایک تاریخی جو تعلیمی دارہ ہوتا ہے اس کے لئے علومنائی کی کی کیا حیثیت ہے بھی کئی داروں میں رہا ہوں اور جب میں اس کالج میں آیا ہوں تو ہر جگہ سے یہی آواز آتی تھی کہ بڑے لوگ اس دارے سے نکلے ہوں بڑے نام اور ملکی اور بین الاقوامی سطح پہ بھی لوگ ایسے ہیں جو یہاں کے پڑے ہوں تو میں کہتا تھا یہ سارے جو پھول ہیں یہ ایک ہے تو گردستہ لیکن بکھرے ہوئے ہیں تو ان کو کوئی ایسی ایسا پلیٹ فارم دینا چاہیے کہ تاکہ وہ کبھی کٹھے ہوں یا ایک ایسے ہی جوڑاؤ ہو ایک نگینے کی طرح چلو سارے نہ سہی جو جو ہم دستیاب کر سکیں جن دن کو ہم ایڈنٹیفائی یا سرچ اوٹ کر سکیں تو اس کے لیے پھر جو ہمارے دنیا میں اس وقت انٹرنیشنل انیسٹیز بھی اور بڑے تاریخی دارے ہیں چاہے وہ بریٹیش ہوں اسے کے ہوں پاکستان سر ہمارے پاکستان میں اسلامی کالج پشاور کی علمانائی گورمنٹ کالج لاہور کی یہ ہماری تاریخی اور تہذیبی روایت بھی ہے ایک تو ہے نا یہ جدید تہذیب میں یہ چیزیں ہماری یہ تاریخی روایت بھی ہے مثلا جس طرح مصر میں جانو لازر ہیں تو وہ جو بھی وہاں سے پڑا اس نے اپنے ساتھ الازری لگایا جس طرح ہمارے یہاں بڑے پاروکاری خوشی محمد الازری ہے اسی طرح یہ ہماری ایک روایت ہے کہ لوگ جس ادارے سے پڑھتے ہیں اس کے نام کو اپنے نام کے ساتھ جوڑ لیتے ہیں تو میں نے کہا چلیں وہ ساہی والینز کو اسی طرح یہ کٹھا کیا جا سکتا ہے کہ اس کالج کی علمانائی میں نے یہاں پتا کیا تو وہ کچھ بھی نہیں تھا اپنے اپنے گروپس تھے لوگوں کے بنائے ہوئے اور اپنی پسند کے کچھ دوستوں کے ساتھ محبتوں اور خلوص کے رشتے تو تھے وہ ملتے بھی تھے کہیں باہر خوشی گمی پہ لیکن ایک ادارے کے ساتھ ایک مینجریہ لیا ایڈمیسٹریٹیو پوائنٹ آف جو سے ایک مطلب سسٹم کے تحت لے کے آنا وہ نہیں تھا تو میں نے کہا چلیں اس کو شروع کرتے ہیں تو ہم نے کوشش کی اللہ تعالی نے اس پر برکت ڈالی اور پھر جب آپ کی نیت خالص ہو تو اللہ تعالی اسباب پیدا کر دیتے ہیں تو اسباب کی دنیا میں ہمیں عاتف صاحب ملے گئے ہیں جب آپ پیدا کر دیتا ہے